ہیلو دوست آپ دیکھ رہے ہو پریکٹیکل فیلوسفر آفیشل میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی عرشت خان اور آزم بات کرنے والے ہیں ایک بہت امپورٹن ٹاپک جو ہے کہ رشتے میں لڑکے فیجیکل کیوں ہونا چاہتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن اور بہت زیادہ آسکڈ کوئسٹن ہے اور میں نے بہت سائے لوگوں کی کانسلنگ کیا ہے یہ نکت بہت لوگوں کے سامنے آنے والی ہے تو یہ بیسکلی ویڈیو ہے لڑکیوں کے لیے کیونکہ لڑکوں کے اتنا زیادہ نکت نہیں ہوتا ہے فیجیکل ہونے سے تو یہ پرابلم کیا ہے کیوں ہونا چاہتے ہیں لڑکے فیجیکل اور آپ کو کیا سمجھداری رکھنی ہے اپنی زندگی میں اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام آپ کو دیکھ رہا ہے آپ فولو کر سکتے ہیں دیلی وہاں پر ایمپورٹنٹ ریلز آپ کے لیے آتی ہیں اور سب سے زیادہ جروری ہے کہ میں دیلی وہاں پر 10 پی ایم پر live آتا ہوں تو آپ میرے ساتھ آ سکتے ہو connect ہو سکتے ہو میرے سے باتیں کر سکتے ہو اور آپ کوئی بھی questions سے آپ میرے سے 1-2-1 بات کر پاؤں گے تو چلو start کرتے دیکھو سب سے پہلی چیز آپ کے زندگی میں دو ٹائپ کے لڑکے آتے ہیں basically میں لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں تو لڑکیوں کے زندگی میں دو ٹائپ کے لڑکے آتے ہیں ایک وہ جو کیول آپ کے ساتھ ٹائپ پاس کر رہے کے لیے آتے ہیں وہ بس آپ کے باڈی کو لے کر کے سینٹرک ہوتے ہیں آپ کے باڈی سینٹرک ہوتے ہیں مطلب وہ ٹائپ پاس ٹائپ دیکھ جاتا ہے آپ کو کئی بار ہم پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں ایک ہمیں کہیں دکھیں پیچھے مر کر کے جب انیالیشش کرتے ہیں ہمیں دیکھ جاتا ہے یا کہ یہ پرسن ایسا ہی تھا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹائپ پاس کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا بیر موٹیو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم سامنے والے کے ساتھ کسی طریقے سے شیکسول ریلیسنسیف فیجکل ریلیسنسیف بنا سکیں اور وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں بولیں گے بہت بڑے بڑے وادے بھی لوگ کر دیتے ہیں آپ کو پروپوچ کریں گے باتیں کرنے لگیں گے مطلب اس ٹائپ کے ڈرٹی ڈاکس جو ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں وہ آپ سے الگلک چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگیں گے کہ نیوڈ فوٹوز بھیز دو اس یہ کر دو وہ کر دو مطلب بشکلی ان کے ریلیسنسیف میں آپ سے جو ایموشنل ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ بنانے کی ان کو نیڈی نہیں رکھے گی آپ کو دیکھ جائے گا سیدھا سیدھا کہ یہ پرسن بس میرے ساتھ میرے بارنی سی کنیکٹڈ ہے کئی بار لوگ بولتے ہیں اس طریقے کہ میں کاؤنسلی کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں وہ بولتا ہے کہ باتروپ میں لے کے جاؤ تم ڈہانے زارہی ہو تم اصدار کرنے زارہ ہو تمہیں میرے ساتھ چلو بیڈیو کال پہ آجو لوگ بولتا ہوں میں انکومفیڈیبل ہو جاتی ہوں لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا جائے گا ایسے رشتے اگر تمہیں دکھ رہا ہے ایسا پرسن دکھ رہا ہے تو وہ کیول اور کیول تمہارے باری سنٹرک ہے تمہارے ساتھ کیول اور کیول فیجیکل ہونے کے لیے ہے اور ایسے لڑکے بہت چاہتے ڈائم تک آپ کی زندگی میں نہیں رہتے وہ دو بہیریں دیں گے تین بہیریں دیں گے اس کے بعد وہ خورس کرنے لگیں گے کہ نہیں نہیں اس سے یہ ہو جائے گا اس سے ہمارا رشتہ بڑھیاں ہو جائے گا بات پلیز پلیز بیبی سونا بات الگ الگ طریقے سے آپ کو فسانے کے لیے الگ طریقے سے آپ کو امبرس کریں گے اور آپ کے ساتھ فیجیکل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے پھر نکل لیں گے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان کی لائف بہت زیادے گندے سیچویسن تک پہنچ چکی پلیز ویڈیو میں انتق بنے رہے نا بہت ساری چیزیں آپ یہاں سے سیکھ کے جانے والے ہو دوسرے ٹائپ کی بندے ایسے ہوتے جو آپ کے ساتھ ریال میں ریلیسنسیپ میں آنا چاہتے ہیں ریال میں آپ کے ساتھ وہ زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریال میں آپ سے وہ پیار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بندے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کچھ مہینے آپ کے ساتھ تھوڑتے وہ سالوں سال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو سال تین سال چار سال ریلیسنسیپ میں اور وہ بھی کبھی کبھی آپ سے بولتے ہیں کہ فیجیکل ہونا ہے اس کے بیچھے کئی سارے ریجنز ہوتے ہیں ریجنز یہ ہوتا ہے بیشکلی جب یہ جیجے تب ہی آتی ہیں یا تو مطلب کہ آپ کی ریلیسنسیپ بہت شرونگ بن چکی ہے بہت اچھی ہے اور وہ آپ کو اپروچ کر رہا ہے کہ فیجیکل ہوتے کیا کہتے ہو ایکسپیرینس لیتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ آپ کا بھی کئی بند کر رہا ہو تو پھر دونوں ریلیسنسیپ میں جا سکتے ہو مطلب فیجیکل ریلیسنسیپ بھی جا سکتے ہو وہ آپ کی اپنی جوائز ہے اگر آپ ایلیجیبل ہو means آپ ایڈلٹ ہو تو آپ جا سکتے ہو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی رشتہ تین چار سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور سامنے والا انسیکیور ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے اور کئی بار رشتوں میں تھوڑی بہت لڑائی جگڑے ہونے لگتے ہیں تھوڑی بہت ان کو دیکھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے اگنور کر رہی ہے یہ میرے سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہے جائے کہیں مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے ہماری باتیں کم ہو گئی تو بھی لڑکے بولتا ہے کہ یار ایک بار ہم ہو جاتے ہیں فیجیکل کہیں نہ کہیں دماغ میں چیز چل رہا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر ہم فیجیکل ہو گئے تو یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی اور اگر اسے چھوڑ کے جانا ہوگا تو فیجیکل ہونے کے لئے ریڈی نہیں ہوگی کئی بار یہ چیزیں آتی ہیں دماغ میں کہ یار اگر میں بول رہا ہوں کہ نینی فیجیکل ہونا ہے اور اگر وہ مجھے اگنور کر رہی وہ کشی اور کے ساتھ جانے کی سوچ رہی تو فیجیکل نہیں ہوگی میرے ساتھ لیکن اگر میرے ساتھ فیجیکل ہو جاری اس کا مطلب کنفرم ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی رہے گی اس طریقے کی تھوڑ پروسس بھی ہوتی ہے میں نے کئی سارے لوگوں سے کنسلٹنگ کیا ہے باتیں کی ہیں ان سے یہ اپروچ ہوتا ہے لوگوں کا تو یہ سیجویسنز آ سکتی ہے کہ کئی بار ان کو لگے گا کہ نینی چھوڑ کے نہ چلے جاؤ تب وہ اس طریقے کسے اپروچ کرنے لگتے تھوڑی بہت زبردستی بھی کرتے کہ نینی یار پلیز 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 ایک بار بات میں نہیں کہیں گے بس ایک بار ہو جاؤ فیجکل تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں آتے ہیں ریلیسنسپ میں چیزیں تو اگر اس ٹائپ کا آپ کا ریلیسنسپ ہے کہ آپ کا ریلیسنسپ تین چار سال چل چکا ہے سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہے اور وہ بول رہا ہے تمہارے ساتھ فیجکل ہونے کے لیے تو وہ فورس کر رہا ہے ہو جاؤ تو وہ بہت کبھی ایسے شروعات کے ریلیسنسپ پہ فورس نہیں کریں گے تمہیں جن کو ریل میں رہنا ہوگا تمہارے ساتھ سال دو سال چار سال ہے اس کے بعد تم سے کہہ رہے ہیں اور یہ بسیقل ڈیڈ ہے ہر کسی کی تو اگر آپ دونوں کمفرڈیبل ہو اس چیز کے لیے آپ کو بھی سامنے والے اس کے ساتھ اوپن اوپ ہونے کے لیے آپ کو نہیں آرہا ہے آپ کو بھی پورے ٹرسٹ ہے سامنے والے پرسن پر پورا کمفرڈیبل ہو کر کے آپ کسی پرسن کے ساتھ آنا چاہتے سمجھ رہو لیکن اگر کوئی پرسن جلدی جلدی میں ہے دو تی مہینے آپ کے ساتھ آئے اور بس اس کو وہی چاہیے تو پلیج ایسے لوگوں سے بچوں تمہیں نہیں جان اور اگر آپ کسی بھی پرسن کے ساتھ ہو رہی ہو تو پلیج یوز پروٹیکشن کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار کل پرسو کسی سے کنسلٹن کر رہا تھا وہ بول رہی مجھے تین سے چار بار تک کروانا پڑا تو یہ نوبت کیوں آئے اگر آپ کسی کے ساتھ سیکسولی ریلیسنسیپ میں جا رہے ہو تو بہت ساری چیزیں آ چکی ہے مارکٹ میں بہت زیادی بارنٹ ہے آپ کے اندر سنگرمن ہو سکتا ہے آپ کو ایڈز تک سکتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے پروٹیکشن یوز کرنا بہت زیادی بارنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بارنٹ 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 ہوتا ہے کس لیبل بارنٹ 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 ساتھ 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 جن کے ساتھ ہوا ہے ایک بار دیکھ لینا کتنی پروبلم ہوتی ہے تو ہم کو زندگی میں جو بھی آپ کر رہے ہو نا تھوڑا سا منٹل لیبل یوز کرو سب تمہیں دکھ جائے کہ کوئی پرسن تمہارے لیے 100% سے اور ہے پھر تم بھی چاہتے ہو تو اس کے ساتھ جا سکتے لیکن کوئی اگر اس طریقے کا تمہارے ساتھ ریلیسنسیپ میں آرہا ہے اگر تم میرے ساتھ فیجیکل نہیں ہوگی تو ہم ریلیسنسیپ میں رہنگے ہی نہیں سمجھ تو دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم پاس کرنے آئے ان کے ساتھ فیجیکل نہیں ہونا اگر آپ بھی ٹائم پاس کے ہی مون میں ہو آپ کو بھی چیز پسند ہے it's okay it's your life but اگر تم کسی کے ساتھ سوچ رکھنے نہیں یہ ساتھ سیریسلی ہوگا تو اس کو دیکھو کیا اس کی حرکتیں سیریس والی شر رہی ہے اس سے پہلے آپ کو ویڈیو مل چکی ہوگی کی فیک لم کو کیسے پہچانے کوئی ہم سے فیک لم کر رہا ہے اس کو کیسے پہچانے چینل پہ تو آئی فوپ اس ویڈیو کے ماندہ مجھے سیکھنے کو مجھے اگر آپ ویڈیو اچھی کی بابای